آئیے ایس ہیں وہ مجھے بڑی خوش ہوئی ان کا وہ آرڈر پڑ بڑی آنسٹ میں نے بھی سنا ہے بڑی آنسٹ ہے میں نے بھی یہ سنا ہے کہ بڑی اچھی شوی کے مالک ہے اس سے پہلے یہ میرے جلے میں تھے ادھمپور میں تو وہاں سے جمہو آئے اچھا کام کر رہے ہیں پیچھے آپ نے دیکھا کہ وہ کافی سٹکنس کی ہے کافی جو پلیس کی اوپر بھی کافی سکتی ہے ایک ایسا جو صاحب کو بھی انہوں نے دی جا ہے کافی ایسا کام کر رہے ہیں میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں میں ابھی ان کا آرڈر پڑ رہا تھا جس کے تحت کیونکہ کافی لوگ بچائے پریشان تھے کہ بھئی اچانک جمہوں کے حالات کیوں خراب ہوگے اور کیوں ایک سو چوٹالیس نافذ کرنی پڑی ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری زلہ انتظامیہ جو ہے اس کو پورا اختیار ہے اور ہمارے ڈی سی صاحب کے ڈسپوزل پہ کیونکہ وہ ڈسٹک مجیسٹریڈ بھی ہیں لائن آرڈ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس بہت ساری ایجنسیز ہیں جہاں سے ان کو انپوٹ آتا ہے کہ بھئی کوئی شہر کے حالات خراب نہ ہو کوئی پبلک پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہے تو اوپر سے آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑی کمیونٹی کو ایسٹری سٹیٹس دیا گیا وہ انٹرنیٹ بھی بند کیا تھا آپ کو یاد ہو گیا راجوری پونچ میں انٹرنیٹ بھی بند ہوا شاید ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک سو چورتالیس جو ہے لگایا گیا ہے لیکن عوام کو بتانا چاہیے بات کرنی چاہیے یہ چوری چھپے کام نہیں کرنا چاہیے بتانا چاہیے بلکل روٹین میں اچھی لائف چال رہی ہے جمہوں کے ویسے ہمارے دوگرے امن پسند ہے تو لوگ پریشان ہوگے پتہ نہیں کون سے میسیجز آئے کون سے ڈیروگیٹری میسیجز سوشل میڈیا پہ آئے تو اس آرڈر کو پڑھ کے کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی ڈرائیا جا رہا ہے ایک ایسی جو میں آپ کو سچی میں میں کھل کے بات کرنے میں بشواست رکھتا کافی پتر کا ڈرے ہوئے ہیں وہ سامنے نہیں آنا جاتے جہاں آف کیمرہ انہوں سے میری بات رہی ہے وہ بولے آپ تو سٹوری چلانا مشکل ہوگیا مشکل ہوگیا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ایک تو تو ہوتی ہے امرجنسی جس میں بیان لگتا ہے آپ اس قسم کے حالات مت بنائیے لوگوں کو سیول سوسائیٹی کو کانفیڈنس میں لیجئے آپ گجروں کو پاڑیوں کو آمنے سامنے بٹھائیں یہ بھائی ہیں ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ میں آپ کو ایک چیز کہوں گا ایک ہی کلچر ہے ایک ہی علاقہ ہے ایک کا گھر اس طرف ہے دوسرے کے گھر یہ سامنے ہے تو لیکن اس کے لیے آپ سماج میں اس قسم کا اور ڈیویٹس کرا ہے دونوں کو بٹھا کے نہیں آپس میں بیٹھائیں اور سبھی دیکھئے میری ایک بات سنیئے ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے ہیں گجر بھی ایک ہی کلاس میں ایک ہی سکول میں پڑھے پاڑی بھی گجر بھی ٹھیک ہے آپ سرکار کو لگا کہ ان کو بھی حق دینا چاہیے پاڑیوں کو لیکن میں یہ چیز کہوں گا کہ سمجھدار لوگ ہیں اور میں آپ کو پھر کہوں گا ایک ہی کلچر ہے ایک ہی تریڈیشنز ہیں ایک ہی جگرافیا ہی ان کا سسٹم ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری بات ہمارا یہاں پہ بھی بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایڈمنیسٹریشن کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے یہ جو ہتھکنڈے ہیں نا جو گیر کانونی اس کو ہم گیر کانونی کہیں گے لیکن جہاں پہ آپ کی منشاہ لائن آرٹر کو منٹین کرنے کی ہم آپ کے ساتھ جمعوں میں ایک سو چرتالی یہ دھارہ لگانے کی ضرورت کیا تھا یہاں پہ کوئی لان آٹے خراب نہیں کچھ بھی نہیں کوئی محول خراب نہیں مطلب کہ یہ کیوں انڈ رہا جا رہا ہے کیوں اتنا پریشر بنا دیا ہے بھی میڈیا والا نہیں بول سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے مطلب کہ کوئی کچھ لکھ بھی نہیں سکتا ہے وہ کال تو میڈیا بلے ڈر رہی ہوتے ہیں ساری کیا بورتے آپ تو بڑا رسک ہو گیا بھی آپ آپ تو مجھے لگتا ہے پہلے سرکار کو پہلے ویڈیو بتانے پڑے گی تاکہ پہلے ڈریکٹر انفرمیشن اس کو چیک کریں تمام جو ہمارے سرکار کی جو اجنسی ہیں پہلے وہ جنرلسٹ کی رپورٹ کو دیکھیں تو مجھے لگتا پھر ہی خبر آگے چلے گی جو مجھے لگتا حالات بننے جا رہے ہیں تو باقی ٹھیک ہے جی پیش بساہ لوگ تنتر کا ہمیں نہیں چاہیے سچ میں آپ کو ساپ کہوں گا آپ دیکھیں ڈی سی صاحب ہیں ہمارے ایماندار ہیں اپ رائٹ ہیں لیکن ان کی بھی مجبوری ہے نوکل ہی کر رہے ہیں نوکل پیش ہے نا وہ ان کو جیسے پیسے سے ہدایت آ رہی ہے ان کو ویسے کر رہے ہیں لیکن میں ڈی سی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں ڈی سی صاحب اس شہد کے اور بھی بڑے مددے ہیں اور بھی بڑے مسائل ہیں اس طرف بھی ان کا بھی انپوٹ ہے آپ کے پاس آپ کے دفتر میں وہ فائلیں پڑی ہیں لیکن اس طرف کسی کا کوئی دیانی نہیں ہے جی جی میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سر میں نے ایک دن کھانا کھانے چلا گیا کسی بینکٹ ہال میں کھانا تو کھالی ہے جب اگلے دن میں نے آپ کی نیوز سننا تھا پرانی والی کہاں پہ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک سوچ کنجا کنال جو لینڈ ہے اور جو کچھ بینکٹ سال بنے ہیں وہ جیڈیے کی لینڈ بے بنے ہیں تو سر جب میں نے یہ پڑا ہے تو میرا سارا کھانا باہر آنا شروع گیا بھائی میں نے میں سوچے میں اس لینڈ بے کھانا کھا رہا ہوں جو جس کو ملا گیا ہے وہ سچ ماتے جس پہ گھر کنونی کفزہ ہے گھر کنونی کفزہ ہے تو جب میں نے آپ کی نیوز سنی تو میں نے بولا یہ میں نے کہا کھانا کھا لیا اور میرا کھانا سر میرا بھی باہر آنا شروع گیا تو یہ میرا جب نیوز پڑی میں حران ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے ڈی سی صاحب کو یہ انپوٹ کیوں کوئی نہیں دے رہا ہے یہ بھی انپوٹ دینی چاہیے ہے بھائی جو مدی کی ٹھیک ہے دیکھو کام بڑا اچھا کر رہے ہیں جو انہوں نے دارہ ایک سو اچھر تاری لگائی سو سمجھ کے ہی لگائی ہوگی پر یہ بھی یہ انپوٹ جو ہے یہ ڈی سی صاحب تک کیوں نہیں جاری یہ بھی تو جانی چاہیے جو مدی جو امانداری سے اگر کام کرنا ہے تو انپوٹ تو ساری لینی چاہیے نا عجیب بھائی کچھ باتوں کا جواب شائری میں بھی دینا چاہیے ٹھیک ہے کسی شائر میں بڑا خوبصورت کا ہے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گے ورنہا یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا میں اپنے ڈی سی صاحب سے مخاطب بھنا چاہتا ہوں سچین کمار جی سے سچین جی آپ کے آفیس میں ایک ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر تھے گانی شام سنگھ جی most upright and I will say the honest بیروکریٹ who has risen from this while clercal cadر تھا لیکن مہنت سنو نے کیا کیا دیویجنل کمیشنر کی ہدایات اور حضرت بھائی آپ کو پتا ہے یہ معاملہ ہم نے کھنڈ پیٹ کے سامنے لیا جی این کے ہائی کورٹ کے گانی شام جی کی وہ جو کمیشن جو کمیشن اس کی میں background آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ہائی کورٹ کو یہ inform کیا پی آئی ایل انیس بٹا دوزار گیارہ میں جو کہ لینڈ مافیا کے خلاف ایک جہاد ڈیکلیئر کیا ہم نے اس جی این ہتیاجی کام میں تو ڈیویجنل کمیشن جمہو نے ایفیڈیوٹ فائل کیا ہائی کورٹ میں اور یہ سوچت کیا کہ بھائی ہم نے بولا ہے ڈی سی صاحب کو ڈی سی صاحب نے ایک انکوائری کمیشن کا گھتن کیا ہے جس کے چیئر مین بنائے کون بھلا گنی شام سنگ جی اور ساتھ میں ڈیریکٹر لینڈ مینجمنٹ ممبر اور ساتھ میں تصیل دار ساؤتھ تو یہ کمیٹی بنی اور اس کمیٹی کو کہا گیا کہ یہ جو ایک سو چرنجا کنال زمین ہے خسرہ نمبر ساتھ سو اکاسی گاؤں ڈلی میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سچین کمار جی with due regards and respect for you it is خسرہ نمبر سیون ایٹی ون village ڈلی and land transfer to JDA in Khreep 2004 duly recorded in the خسرہ گردابری in the name of JDA پھر اس کے بعد بھائی یہ گھنی شام جی نے بڑی ایک ڈیٹیل ایکسرسائز کی کبھی اچھی شوی کے یہ مالک ہیں بلکل ماری ایمانداری کوٹ کوٹ کے بری ہے اور اچھی دکھو جو اچھی شوی کا مالک ہے اس کو چولا کہیں اچھے کو اچھے کہیں گے اچھے کہیں گے بلکل اچھے کہیں گے دکھو پیچھے ایٹی سی میڈم اچھے آئے ہوئے انہوں نے پوری انکروچمنٹ کو پورا اچھے کام کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں ہم ان سے اچھے بول رہے ہیں اور ان کو کچھ میں نے دیکھا کچھ میڈیا ہاؤسز نے بدرام کرنے کی کوشش کی وہ اچھا کام کر رہے تھے میں نے دیکھا ایک میڈیا ہاؤسز اگلے دن پہنچ گیا ان کا انٹیویو لینے تو میرے خیالنا ان کو ہٹ ہوئی بات مجھے یہ میڈیا والوں کو ایسے کرنا نہیں چاہیے کچھ میڈیا ہاؤسز مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے وہاں گے کہ ہمارے یہاں نہ پہنچیں مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے پریشر بیلڈ کرنے کی پریشر بیلڈ کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو جو بات ہم اپنی بات کو آگے بڑھیں گنی شام جی نے اپنی ریپورٹ دے دی وہ پتہ نہیں کس سیف سیف ہوتا نا جس میں پیسہ رکھا جاتا ہے جساں لاکر ہوتا ہے وہ لاکر کسی میں چھپی ہوئی ہے ریپورٹ گنی شام جی کی ٹھیک ہے انہوں نے بقاعدہ نام پن پوائنٹ کیے کہ یہ ایک سو چرنجا کنال زمین جو ہے اس میں کس کس شخص کی کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہے اچھا وہاں بائن نیم بھی ہے بائن نیم سار انہوں نے نام نومینیٹ کیے ہیں کہ کس شخص کا کتنا قبضہ ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کون کون سی کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ کتنے بینک اٹھال ہیں کون سا میڈیا ہاؤس ہے کون سی ریزڈنشل ہاؤس ہے انہوں نے سب کو نومینیٹ کیے جب آپ نے میڈیا ہاؤس کی بات کی اب تو خبریں میرے کان سے باہر آ رہی ہیں جیسے روٹی باہر آ رہی تھے نا جی جی وہ جو بولتے ہیں ہم سچ کا ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں نا ٹھیک ہے کہ رام کے نام پہ جو لوٹ مچی ہے مطلب ہے کہ بھگوان کا نام یوز کرنا ہے اور خود آپ کیسی جمین پہ بیٹھے ہوئے ہو اور لوگوں کو سکشہ ایسے دے رہے ہیں جیسے یہ سب سے بڑے سعودو ہیں جی سعودو کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے سعودو آد تب ہے کہ آپ بڑے سے پیور ٹوٹل پیور اور دیکھو بھگوان کے نام پہ میرے خیال میں اس کا میسیوز کیا جا رہا ہے اور میسیوز ہوننے چاہیے ایک بندہ کیا ہمارا جی جی مارا جو مقصد ہے ڈی سی صاحب کو یہ بتانا کہ ڈی سی صاحب آپ نے دھارہ ایک سو چوٹالیس لگائی ہم آپ کو ڈیفنیٹلی آپ کے پاس پاورز ہیں آپ اپنی پاورز کا استعمال کر رہے ہیں لیکن جو ایک سنٹیمنٹ ہے جمہوں کے عوام کا میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قانون کو اپلائی کر رہے ہیں تو تمام حالات میں اس کو ایکلی اپلائی کیجئے اگر انکروچمنٹ آپ نے وہ کارڈ شورو کون سا تھا جی جس کو گرائے رہونے ایم جی ہیکٹر دیکھئے میں آپ کو ایک چیز کہوں گا ایک توہ جی جی انکروچر کرنا کوئی دھرم نہیں ہوتا سر وہ جو ایم جی ہیکٹر گرائے وہ بھی جڈی لینڈ پر بناتا نہیں وہ کہتے ہیں سٹیٹ لینڈ اور میں یہ آپ کو پورے جمہوں کشمیر کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو خسرہ نمبر ایم جی ہیکٹر ہے اس کا ذکر کھنڈ پیٹ کا جو فیصلہ ہے بیس اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی اس کا ذکر نہیں ہے ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بھئی کوئی بھی ہے اس کی انکروچپٹ آپ کھٹائی ہے جو سٹیٹ لینڈ پر گیر کانونی طور پر بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ جو خسرہ نمبر سات سو اکاسی ہے تو پیڑا گراف نمبر سکسٹی فائیو یا سکسٹی سکس سے لے کر آنورز یہ تمام پیڑا گرافز میں ڈویجن بینچ جو ہماری جمہو کشمیر کی ہائیس کورٹ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ریونیو کا اور جی ڈی اے کا آپس میں سلو گلو ہے مینز کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ان انکروچرز کو شیلڈ کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ گیتا مطل جی کہہ رہی ہیں اور ساتھ میں جسٹس راجیش بندل جو ابھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے یہ شیخ شکیل نے نہیں کہا یہ کنڈکٹ جی ڈی اے کا اور ریبنیو کا ریفلیکٹ ہوا جب یہ تمام سوچنا ریکارڈ ہائی کورٹ کے سامنے رکھی گئے تو حرجید بھائی میں یہ آپ کو اور دی سی صاحب کو اور وہ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چاہے میرے مہا پورش لگی صاحب جن کا مجھے بہت ریکارڈ سر وہ بیچ میں اچھا کام بھی کر رہے ہیں پر ان پہ بھی میرے کہ کافی پریشر ہوگا ہے بہت پریشر ہے بڑا دباو ان کے اوپر دباو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں مجھے اندر سے انپوٹ ملی ہے کہ وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں پر بیچ میں سے کچھ بند ہوئے اتنا پریشر ہے ان پہ ڈالا ہوا کہ وہ جو رول آف لاؤ کو اسٹیبلش پوری طرح سنے مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے یہ بات آج شیئر کرنے کی اپنے جمہو کشمیر کی عوام سے کہ ہمارے جمہو کشمیر میں اس وقت the most upright اور I will say officer of impeccable integrity جو ہمارے ڈی جی ہیں ہمارے آر آر سوین صاحب ہیں جی 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 سر وہ پبلک دربار لگاتے ہیں اس سے پہلے کسی ڈی جی نے پبلک دربار نہیں لگایا جی تو یہ پہلے واحد ایسے ڈی جی بھی جمہو ہے جو پبلک دربار لگا کے وہاں پہ ان کی فریاد سنتے ہیں سب سے اچھا کام ڈی جی بھی جمہو کر رہے ہیں اور ایسے پی جمہو پہ اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ ان سے یعنی کہ سیکھنا چاہیے بھی اتنا اچھا کام ڈی جی بھی صاحب کر رہے ہیں میں جو بات اپنے ڈیپٹی کمیشنر کیونکہ نوجوان ہیں انہوں نے ابھی جوائن کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے جمہو کو ڈگر پردیش کو کہ سوین صاحب جب ایسے پی جمہو تھے تو سوین صاحب نے اس خسرہ نمبر ساتھ سو اکاسی میں ماربل مارکیٹ میں وہاں پہ پلیس کی چوکی بنوائی تھی اور پھر اس کے بعد سوین صاحب کو ٹرانسفر کروا دیا گیا یہ جان کریں مجھے نہیں تھے یہ میں دیکھئے آئیا میں کوشش کرتا ہوں سچ جو ہے جمہو کی جنتہ تک سچ جانا چاہیے کہ آپ یہ دیکھ لیجی کہ کتنا دباؤ ہے ان لوگوں کا جو لوگ اس خسرہ نمبر ساتھ سو اکاسی ڈلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آفیسرز کو بھی ہلا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میڈیا ہوسس جو ہے اپنی پاور کامیسیوز کر رہے ہیں جناب یہ دکھو یہ تو پاور کامیسیوز ہو رہے ہیں اگر آپ نے کوئی ایسا مدھئی گلد کام کرنا ہے تو میڈیا ہوسس کو لوں تو آپ کے نیچے پوری پوری مشینری آپ کے نیچے کام کرے گی ہمارا یہ rule of law establish کیسے ہوگا ایسے لگی صاحب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم بھی ان سے یہ گجارش کریں ایسا کام کر کے جاؤ میں ایسا ایک شوی چھوڑ کے جاؤ کہ پتہ لگے کوئی جمعوں میں لگی صاحب اس طرح کیا تھے جنہوں نے پورا rule of law جو جی انڈ کے میں establish کیا تو ہم بھی لگی صاحب کہ بار بار میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں ہے لیکن میری ایک درخواست بار بار آپ سے رہتی ہے ایک آنکھ سے دیکھئے ہمارے میں کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں بیٹھ گئے محمود و عیاض نہ کوئی رہ بندہ نہ کوئی بندہ نواز اگر ام جی ہیکٹر کو گرایا گیا ہے کہ وہ گیر قانونی ہے میری کوئی ہم دردی نہیں ام جی ہیکٹر کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ اگر جمہ کشمیر کی ہائیسٹ کوٹ کہہ رہی ہے کہ یہ خصہ نمبر ساتھ سو ایک آسی جو ہے اس میں گیر قانونی بزنس چل رہا ہے اس میں قبضہ ہے گیر قانونی تو جمہ کی جنتہ جاننا چاہتی ہے جی صاحب آپ سے اور آپ کی انتظامیاں سے یہ دو آنکھیں کیوں کیوں ایکشن نہیں ہو رہا ایک بات نہیں پچاس بات سچن جی میں نے یہ بات کی ہے اور دس بات میں نے دس نہیں میں موقع پہ بھی جا کے ویڈیوز کی ہیں میرا دل خوش ہوگا اس دن مجھے تھندک پڑے گی جس دن یہ پتا چلے گا کہ جمہ کشمیر میں جو بلڈوزر ہے وہ سب کے لیے برابر ہے بلکل سر میں وہاں پہ گیا چھوڑ چھوڑے کمبے وہاں پہ انہوں نے گجروں کے توڑے سدڑا میں میں حران ہو کے مجھے دیکھا نہیں گیا میں نے عرباز جی کو بھی فون کیا چلیے بھئی ادھر چلتے ہیں تو وہاں جا کے ہم نے شوڑ ڈالا ہم نے کہا جی بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ یہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں تو وہاں جانا ہمارا بندہ پر تب ہی ہمیں کافی پریشر تھا وہاں نہ جانے کا تو پھر بھی ہم وہاں پہ گئے ہم نے وہاں بات کو اجاگر کیا بھئی ان گریب لوگوں کے اوپر جیسی بھی لے کے آگے ان کے کمبے توڑ رہے ہو تو رول تو سب کے لیے برابر ہے گریب امیر کے لیے گریب کے لیے الگ رول ہے امیر کے لیے جانتا دیکھ رہی ہے بھگوان دیکھ رہا میں نے ایک دو کمنٹ پڑے سیل سر وہاں پہ لکھا تا کہ کچھ نہیں ہونے والا تو میں نے کہا کچھ نہ ہو جمہ کی جانتا دیکھ رہی ہے خدا دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے وائی گروہ دیکھ رہا ہے رام دیکھ رہا ہے اس کے دربار میں سچ اور جھوڑ جو ہے نا وہ پکڑ وہاں کوئی پکشہ نہیں جائے گا یہی مدے جمہ کے مدے جمہ کشمیر کی عوام کے مدے جو آپ لوگوں تک بات نہیں پہنچتی ہماری کوشش یہی ہے انتظامیاں تک عوام تک وہ جو ان ریپرزنٹڈ سیگمنٹس ہیں جن کی کوئی بات نہیں کرتا ہم وہ بات سامنے لائیں گے اور بات جرک لائیں گے فیکٹس کے ساتھ لائیں گے کسی کو میلائن نہیں کریں گے اور میں جاتے جاتے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک پارٹ اس کے بعد پارٹ ٹو بھی آنے والا ہے یہ پروگرام جاری رہے گا ابھی ہمارے پاس بہت مواد ہے کافی مدے پڑے ہیں جمہ کشمیر کے جس میں ہم اپنے آفیسران کو جسے کہتے ہیں کہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں سچین جی شاید آپ کے بھی دباؤ ہو لیکن ہمارا اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ال جی صاحب تک گورمیٹ آف انڈیا تک یہ بات پہنچے کہ عام آدمی جمہ کشمیر تک کیا سوچتا ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں اور کس طریقے سے چند مضبوط لوگوں کو شیلڈ کیا جاتا ہے ہم پردار منطری جی کے نعرے کے ساتھ ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے گا ہم اس نعرے کو بھی آگے لے کے جائیں گے اس کو ہم کریں گے اگر کوئی نہیں کر رہا ہم کریں گے جمہ کشمیر میں آتے ہیں جمہ کشمیر کرپشن فری چاہیے جمہ کے عوام کو جتنے بھی ہے وہ جہاں جائے ان کا کام بھی نہ پیسے کہ ہو بلکل ٹھیک ہے اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر پورے جمہ کشمیر کی عوام سے خاص طور پر میری اپنے پہاڑی اور گجربائیوں سے یہ اپیل ہے کہ ہمیں امن بڑکرا رکھنا ہے اور جو سویدھانک طریقے ہیں جو کانسٹیچوشنل ریمیڈیز ہیں آپ اس کو اگزاست کیجئے ہمیں سڑکوں پر نہیں آنا ہے ہمیں اپنی پبلک پرابٹی جو ہے وہ میری بھی ہے وہ آپ کی بھی ہے اور میرے پورے ڈگر پردیش کی ہے کشمیر کی ہے لدا کی ہے ہم نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے ہم نے پڑے لکھے ہونے کا ثبوت دینا ہے اور خاص کر مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میرے گجر سمودائے سے میرے بھائی بڑے بڑے عالی عدوں کے اوپر وہ اس طرح فائز ہیں ان کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو اپنے یوت کو ریفارم کریں ان کو سمجھائیں کہ اگر ان سے کچھ ان کو لگتا ہے حالانکہ سرکار کا یہ پاکشا کے کچھ نہیں چھینا گیا ہے ان کا جو شیئر ہے وہ انٹیکٹ ہے پھر بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بید باہ ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے عدالتوں کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہیں وہ لیگل ریمیڈیز کو اڈاپٹ کریں بس ہمارا یہی میسیج ہے